بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آب دبائی انٹرنیشنل پبلک سکول این کالج مانسیرہ جماعت نہم مضمون اردو عزیز طلبہ آج ہم میر تکی میر کی حضل نمبر دو پڑھیں گے میر تکی میر کو خدای سوہن یعنی حضل کا بادشاہ کہا جاتا تھا ان کو شاعر ہم بھی کہا جاتا ہے دکھوں کا شاعر آج ہم ان کی حضل نمبر دو پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں مشکل فاز کے معنی بھی بتاؤں گی اور تشریح بھی آپ نے اس کی تشریح کے معنی کو سمجھ کے اس کے مقصد کو سمجھ کے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق آپ نے تشریح کرنی ہے ساتھ ساتھ میں ہم فنیم آسن بھی کریں گے میر تکی میر کی حضل نمبر دو فقیرانہ آئے صدا کر چلے فقیرانہ فقیروں کی طرح شاعر خود کو فقیر کہہ رہا ہے فقیرانہ آئے فقیروں کی طرح آئے صدا کر چلے صدا آواز دینا آواز لگانا فقیر آتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے مانگتا ہے صدا لگاتا ہے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے پھر دعا دیتا ہے چاہے اس کو کوئی حرات دے یا نہ دے لیکن وہ اس کو دعا ہی دیتا ہے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میاں یعنی محاطب کرتا ہے کسی شخص کو آدمی کو انسان کو اب تشریح کی طرف آتے ہیں پہلے ہم اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضل کا مطلع ہے کسی بھی حضل کا پہلا شہر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے ہم کافیہ یعنی اس کے جو کافیہ ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ہم آواز ہوتے ہیں تو دونوں مصروں میں کافیہ موجود ہوتا ہے تو یہ ہم کافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی یعنی کر چلے کر چلے اس میں ردیف ہے صدا اور دعا اس میں ہم کافیہ ہے تو یہ حضل کا مطلع ہے مطلع تلو سے نکلا ہے مطلع تلو سے نکلا ہے جس کے معنی ہے نکلنا شروع کرنا آحاظ کرنا کسی بھی حضل کا یا قصیدے کا پہلا شہر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو اس کو مطلع کہتے ہیں مطلع عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مطلع ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں ہش رہو ہم دعا کر چلے تشریح میں اب کرتیوں ذرا اس کی قائدہ ہے کہ فقیر دروازے پر آ کر بیک کے لئے صدا لگاتا ہے یعنی آواز لگاتا ہے پکارتا ہے اگر اہلحانہ یعنی گھر والے صحاوت کے جذبے سے سرشار ہوں تو اسے بیک مل جاتی ہے ونہ حالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر گھر والے گھر کے جو لوگ ہیں مکین ہیں اگر ان میں صحاوت کا جذبہ ہے دینے کا جذبہ ہے کچھ حیرات وہ حیرہ تو وہ ضرور اس کو حیرات دیتے ہیں اگر نہیں تو پھر اس کو حالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں وہ اہلحانہ کو دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب ہم بھی بیک مانگنے والوں کی طرح تیرے دروازے پر محبت کی بیک مانگنے کے لئے آئے ہیں ہم نے محبت کی بیک کے لئے صدا لگائی ہے اگر نام مولا اپنے حسن و جوانی کے صدقہ محبت کی کچھ بیک ہماری جولی میں ڈال دے تو ہم تیرے نیائیت شکر گزار ہوں گے اور اگر تو ہمیں حالی ہاتھ لٹا دیں ہم تمہیں تب بھی دعا دیں گے بدعا نہیں دیں گے کہ مشہور مثل ہے کربلا ہا کربلا ہو بلا انت بلے کا بلا بکول شائر ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے شیئر نمبر دو جو تجبن نجینے کو کہتے تھے ہم جو تجبن نجینے کو کہتے تھے ہم سو اس اہد کو اب وفا کر چلے تجبن تیرے باہر تجبن تیرے باہر اہد وعدہ وفا کر چلے پورا کر گے وعدے کو پورا کرنا اہد وفا کرنا یعنی وعدے کو پورا کرنا وعدے کو نبھانا اس میں شائر اپنے محبوب سے محاطب ہے شائر کہتا ہے کہ اے محبوب ہم تجھ سے کہا کرتے تھے کہ تیرے باہر زندہ نہیں رہیں گے جو تجبن نجینے کو کہتے تھے ہم تو شائر اپنے محبوب کو محاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم تجھ سے کہا کرتے تھے نا کہ ہم تیرے باہر زندہ نہیں رہیں گے یہ محض ایک زبانی دعویٰ نہیں تھا اب ہم نے تیری جدائی کے ہم میں جان دے کر اس دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا ہے اور دوسری دنیا کو رخصت ہو رہے ہیں محبوب کی جدائی کے جو وجوہات سامنے آئی ہیں اول یہ ہے کہ اس نے شائر کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا ہے دوم یہ کہ وہ مر گیا ہے یا تو اس کے محبوب نے شائر کے محبوب نے ایسا کیا کہ اپنے شائر کو چھوڑ دیا یا وہ مر گیا اس طرح شائر دنیا میں تنہا رہ گیا دونوں صورتوں میں محبوب کی جدائی کا ہم اس قدر ناقابلے برداشت تھے کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ہتم کرنے کا تحیہ کر لیا ہے یعنی اس نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ہی ہتم کرنے کا عہد کر لیا ہے شائر کہتا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور دیکھو آج میں اس وعدے کو پورے کرنے جا رہا ہوں اور میں اپنی زندگی کو ہتم کر رہا ہوں شائر نمبر تین ہے نہ دیکھا ہمیں دوستان شکر ہے نہ دیکھا ہمیں دوستان شکر ہے ہمیں داخ اپنا دکھا کر چلے ہمیں دوستان رکب اضافی یعنی دوستوں کا ہم دکھ جدائی کا دکھ یا افسوس داخ اپنا دکھا کر چلے اب میں اس کی تشریح کر رہی ہوں شائر اس شائر میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی رنجیدہ اور ہمزدہ نہیں دیکھا شائر کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے جدائی کا دکھ نہیں دیکھا میں مر جاؤں گا میرے دوست میرے پیچھے رہیں گے لیکن میں اس بات کا بہت شکر گزار ہوں شائر کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے ہم نے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی رنجیدہ اور ہمزدہ نہیں دیکھا ظاہر ہے ایک دوست دوسرے دوست کی خوشی اور ہم میں برابر کا شریک ہوتا ہے میں اس اظہار تشکر کے بعد کہتا ہوں کہ ہمارا دل تو دکھی دکھی اور داہ داہ ہے ہم اپنے دکھی دل کے داہ دوستوں کو دکھا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں ہمیں دکھی جان کر ہمارے دوست اور بھی دکھی ہوتے شائر کہتا ہے کہ دوست ویسے تو دکھی نہ تھی لیکن ہمارے منے کے ہم نے ہماری جدائی کے ہم نے ان کو ہمزدہ کر دیا ہے اور یہ شکر کی جگہ ہے یہ شکر ہے کہ ہمارے دوستوں نے ہمارا دکھ دیکھا ہماری جدائی کا دکھ دیکھا ہمارے منے کا دکھ انہوں نے دیکھا اور انہیں سہ لیا لیکن ہم اپنے دوستوں سے جدائی نہیں ہو سکتے اور اگر ہمارے دوست ہم سے پہلے مر جاتے تو ہم یہ جدائی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم نے اپنی موت کا صدمہ تو برداشت کر لیا ہے کر سکتے ہیں لیکن ہم سے اپنی دوستوں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکتا شیئر نمبر چار ہے شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مکدور تک تو دعا کر چلے شفا بیماری کے بعد دعا یا علاج کے بعد صحیح شابی ملتی ہے شفا کہتے ہیں اس کو شفا یعنی صحیح شابی تقدیر قسمت میں شیئر کہتا ہے کہ اپنی قسمت میں صحیح شابی تھی ہی نہیں کہ مکدور تک مکدور جہاں تک ممکن ہو سکے جتنی طاقت ہو دعا کر چلے جہاں تک ممکن ہوئی ہم نے دواء سے بھی کام لیا اور دعا سے بھی کام لیا لیکن اپنی قسمت میں شفا تھی ہی نہیں شیئر کہتا ہے کہ عشق جیسے لا علاج مرض میں میں مبتلا ہوں جس مرض میں میں مبتلا ہوں وہ لا علاج ہے اور اس بیماری کا نام عشق ہے اور میری قسمت میں اس بیماری سے سہتشاب ہونا نہیں لکھا چنانچہ میں نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس مرض سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہر ممکن علاج کیا سہتشابی کے لیے ہر ممکن طریقہ ہر ممکن راستہ ہر تدبیر اختیار کی لیکن میں اپنے مقصد میں کمیاب نہیں ہو سکا اب تقدیر کے بارے میں لوگ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں پیارے بچوں ایک گروہ کا حیال ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی قسمت بنا یا بگار سکتا ہے اس گروہ سے تعلق رکھنے والوں کو قدریہ کہتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کا حیال ہے کہ انسان مجبور میز ہے اس گروہ سے تعلق رکھنے والوں کو جبریہ کہتے ہیں میر صاحب کا تعلق اس دوسرے گروہ سے ہے میر صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ عشق اکلا علاج مرض ہے کیونکہ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے یہ نوشہ تقدیر ہے یعنی تقدیر کا ایک توفہ ہے دیکھا مجھے طبیب آج پوچھا جو حالت مزاج دیکھ کر مجھے طبیب نے جو پوچھا حالت مزاج کہنے لگا کہ لا علاج بندہ ہوں میں ہدا نہیں شیئر نمبر پانچ وہ کیا چیز ہے اہ جس کے لیے وہ کیا چیز ہے اہ جس کے لیے ہر ایک بات سے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے وہ کیا چیز ہے اہ اہ حرف تعصف افسوس کی موقع پر بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ فدائیہ یا ندائیہ جو حروف ندائیہ فجائیہ ہیں ان کی ایک قسم ہے حرف تعصف افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں اہ افسوس اوف ہائے ان کو حرف تعصف کہتے ہیں اہ افسوس وہ کیا چیز ہے شاہ اہ برتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے دنیا کی ہر چیز سے ہمارا دل اٹھ گیا ہے اوب گیا ہے تھک گیا ہے اکتا گیا ہے تو شائر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیسا عجیب جذبہ ہے کہ عاشق کو محبوب کے سوا کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی ہر ایک چیز سے جی بیزار رہنے لگتا ہے کسی چیز یا کسی شخص میں دلچسپی باقی نہیں رہتی عاشق دوسرے انسانوں کی ہم نشینی سے بھی گریز کرتا ہے دوسرے انسانوں سے ملتا جلنا پسند نہیں کرتا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا یہی چاہتا ہے کہ محبوب نظروں کے سامنے ہو وہ اسے دیکھتا رہے کوئی دوسرا اس خلوت اس تنہائی میں دخل نہ دے دل و دماغ پر ہر وقت محبوب کا تصور چھایا رہتا ہے اور دوسرا مضمون جو ہے وہ فنا کا ہے یہ بات ہر شخص کو خوب معلوم ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے اور یہ بات بچو آپ کو بھی معلوم ہے کہ انسان مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ موت پر حق ہے اور شائرانہ انداز میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ نہیں معلوم کہ آخرت میں کیا خوبی اور دلکشی ہے کہ تمام رنگینیوں اور آنائیوں کے باوجود لوگ اس دنیا سے قطع تعلق کر کے ساری آسائشوں مال و دولت اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں وہاں کچھ اس طرح دل لگ جاتا ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا یعنی جو اس دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا دکھائی دیئے کہ بے خود کیا شیئر نمبر شیئر بڑھ رہی ہوں دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے بے خود کرنا خود سے بے گانا ہو جانا خود کا ہوش نہ رہنا ہمیں آپ سے آپ یعنی خود سے بھی جدا کر چلے جدا کرنا بچھڑنا الگ ہونا بے خود اس میں سابقہ ہے فنیم آسن میں بے خود سابقہ یعنی کسی بھی بامانی لفظ سے پہلے کوئی لفظ لگا کے ایک نیا لفظ اجات کرنا ایسے سابقہ کہتے ہیں اس شیئر میں محبوب حقیقی اور مجازی دونوں کے حوالوں سے بات کرتا ہے یا کی جا سکتی ہے اس شیئر میں شائر نے محبوب بے حقیقی یعنی حقیقی محبوب اور مجازی محبوب دونوں کے بارے میں بات کی ہے کہ محبوب سے محاطب ہو کر شائر کہتا ہے کہ محبوب تو بے پناہ حسن کا مالک ہے اور تو اس انداز میں میرے سامنے ظاہر ہوا ہے جلوہ گر ہوا ہے کہ میں ترے حسن کے جلوے کتاب نہیں لا سکا اور اپنے حوش و حواس کھو بیٹھا تجھے ملنے گیا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی گم کر بیٹھا اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا اس شیئر میں شائر نے اس بےہودی کی قیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جب محبوب کے حسن کی تجلیاں عاشق کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہیں بقول شائر ایک دم دل سے بلایا نہیں جاتا ایک دم دل سے بلایا نہیں جاتا کچھ خدا جانے کے کس حال میں دیکھا ہے تمہیں دوسرے جیسے وہ مچازی یہ تو مچازی محبوب کی بات ہو رہی ہے اگر وہ محبوب حقیقی کی بات کریں تو زیادہ ایسی بات ہے کہ جو شخص عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے نہیں رہتے پھر وہ بےہود ہو جاتے ہیں خود سے ان کو خود کی کوئی ہوش کوئی حبر نہیں رہتی پھر وہ عشق حقیقی میں دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے جینے کا مقصد ان کے مرنے کا مقصد ان کی زنگی کا ہر لمحہ جو ہے صرف اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں گزرتا ہے ان کو دنیا سے کوئی لاوہ دعوہ کوئی ان کا لگاؤ نہیں رہتی شیئر نمبر ساتھ ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقیق بندگی ہم ادا کر چلے جبیں پہشانی جب انسان اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی پہشانی زمین پر لگتی ہے تو جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقیق بندگی ہم ادا کر چلے حقیق بندگی مرکب اضافی ہے اور حقیق بندگی بندگی یا عبادت کا حق بندگی کہتے ہیں اللہ کی عبادت حق بندگی بندگی کا جو حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا ہے تو یہ شیئر محبوب حقیقی اور مجازی دونوں سے تعلق رکھتا ہے شیئر کہتا ہے کہ بندے کا کام آقا کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے عداب محبت کا اولین تقاضہ محبوب کی عطاحت و بندگی کا حق بجالانا ہے اے محبوب میں نے تیری عطاحت کا حق ادا کر دیا ہے کہ میری پیشانی ہر وقت تیرے حضور میں جھکی رہتی ہے میں نے تیرے حکم کو واجب کر دی اپنے اوپر اور میں نے اس حق کو مکمل طور سے اور پوری امانداری سے نبایا ہے لیکن تُو نے میرے اس جذبہ محبت اور پرستاری کی کوئی قدر نہ کی اور دوسرا مفہوم شاعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقت سے محاطب ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا اور تیری عبادت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تیرے احکام کی بجا آوری کو ہمیشہ فقیت دی تیرے حضور میں ہمیشہ سجدہ ریز رہے یعنی کہ ہم نے جو عبادت کا حق تھا وہ مکمل کر دیا ہے بقول شائع نہ سجدہ در جانا سے سر اٹھاؤں گا نہ سجدہ در جانا سے سر اٹھاؤں گا یہ وہ نماز ہے جس کا کبھی سلام نہیں اور ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں اسی شہر سے ریلیٹر ایک شہر میں پیش کر رہی ہوں اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا زلیل اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا زلیل میں کوچہ رکیب میں سر کے بل گیا شہر نمبر نو ہے آخری شہر پڑھ رہی ہوں کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر یہ مقتہ ہے جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے میر تخلص ہے شاعر کا میر تکی میر کا تخلص میر تھا اور یہ حضل کا مقتہ ہے مقتہ کتہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ختم کرنا کاٹنا حضل یا کسیدے کا آخری شہر مقتہ کلاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے اور شاعر نے اس میں اپنے آپ سے محاطب ہو کر بات کی ہے یعنی میر اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں اس لیے بیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اور دیگر نیک عمال کے وسیلے سے سفر آخرت کے لیے زادرہ اکٹھی کرے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے اردگرد پھیلی ہوئی رنگینیوں اور شتان کے بچھائی ہوئے گناہوں کے جال میں پھنچ جاتا ہے اور اپنا مقصد حیات بلا دیتا ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے وہ ایک جگہ پہ شاعر کہتا ہے نا کہ میرا مقصد حیات کیا تھا میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا کن کاموں نے دیا اس طرح اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے شاعر خود سے محاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ بتاؤ دنیا میں تمہیں کس کام کے لیے بیجا گیا تھا اور کیا کام کر کے آئے ہو تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا مراجعہ ہے کہ نیک کاموں کے لیے بیجا گیا اللہ کی بندگی کے لیے بیجا گیا اللہ تعالیٰ کی اطاحت کے لیے بیجا گیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی دل جوئی کے لیے ان کی مدد کے لیے بیجا گیا ان کے درد دل کے واسطے پیدا کیا پھر گناہوں کی دلدل میں تم فس کے رہ گے چونکہ ہم نے تمہیں کوئی بھی کابل ذکر اور لائک تحسین کا نامہ سر انجام کرتے ہوئے نہیں دیکھا سائی زندگی بے مقصد اور خواب حفلت میں گزار دی اس لیے اے میر تیرے پاس اس بات کا کوئی معقول جواب نہیں ہوگا اور تجھے اس موقع پر سخت شرمنگی اٹھانی پڑے گی جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نظیر جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نظیر ہانا غراب تجھ سے وہی کام رہ گیا ایک اور جگہ پہ ایک شیئر کہتے ہیں زندگی دی دی ہوئی اسی کی تھی زندگی دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا